محسوس ناظرین شیطان کی موت کب واقع ہوگی؟ جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت شیطان کی روح قبض کرنے کے طرف متوجہ ہوں گے یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا مگر فرشتے اسے آگ کے گزوں سے لوٹا دیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے سکرات موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہے ان سب تکلیفوں کی مقتار اسے اکیلے کو ملے گی مسلسل چھ ماہ تک سور پھونکا جاتا رہے گا اس سور کے پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا نہ ستارے رہیں گے نہ پہاڑ رہیں گے نہ سمندر نہ کوئی چیز الغرز ہر چیز نیست و نبود ہو جائے گی فرشتے بھی مر جائیں گے مگر آٹھ چیزیں فنا نہیں ہوں گی نمبر ایک اللہ تبارک وطالعہ کا عرش نمبر دو اللہ تبارک وطالعہ کی کرسی نمبر تین لوح اور نمبر چار کلم نمبر پانچ جنت نمبر چھ سور نمبر سات دوزخ نمبر آٹھ ہوئے لیکن روحوں کو بے خودی ضرور ہوئی بعضوں کا قول ہے کہ یہ آٹھ چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گے حاصل اکلام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم کہاں ہے حکومتوں کے دعویدار اور بادشاہ کس کے لیے آج کی سلطنت پھر خود ہی اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمائیں گے لیلہ الواحد القحار خدا یکتہ قحار کے لیے ہے پھر ایک وقت تک ذات واحد ہی رہے گی پھر ایک مدت کے بعد اثر نو پیدائش کا سلسلہ چاری کرے گا لیکن یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا اسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا کرے گا زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں امارتیں درختوں اور پتوں اور پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نام و نشان نہ ہوگا اس کے بعد جس جس مقام پر لوگوں کو چاہے گا وہیں سے زندہ کرے گا زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا پہلے ان کی ریڑ کی ہڈی کو پیدا کرے گا اور ان کے دیگر اجزاء جسمانی کو اس ہڈی کے متصل رکھ دے گا ریڑ کی ہڈی اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے تمام جسم کی پیدائی شروع ہوتی ہے تمام اجزاء جسمانی کو اس ہڈی کے ساتھ ترتیب دے کر گوشت پوسٹ چڑھا کر جو صورت مناسب ہوگی عطا فرمائیں گے جسمانی کالپ کی تیاری کے بعد تمام روئے سور میں داخل کر کے حضرت عصرفیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو پوری طاقت سے پھونک دیں اور خداون تعالیٰ فرمائیں گے قسم ہے میری عزت و جلال کی کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے حکم الہی سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں آ جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گونسلوں میں چلے جاتے ہیں سور اس ریفیل میں روحوں کی تدات کے مطابق سراخ ہیں جن میں سے روحیں پھونکنے پر پرندوں کی طرح نکل کر اپنے اپنے ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ کر لوگوں کو باہر نکال دے گی لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے یہ سور بیت المقدس کے مقام پر پھونکا جائے گا جہاں سخرہ معلق ہے بدنوں میں روحوں کی آمد دوسری روح کے پھونکنے میں چالیس سال کا عرصہ لگ جائے گا قبروں سے لوگ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے یعنی ننگے بدن بے خطنہ بغیر داڑی کے ہوں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہے جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتع پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے صحیح بخاری میں ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے ان کا خطنہ نہ ہوا ہوگا داڑیاں نہ ہوں گے صرف سر کے بال اور موں میں دانت ہوں گے سب چھوٹے بڑے گونگے بہرے لنگڑے لولے کمزور سب کے سب درست آزا والے ہوں گے واسس ناظرین آپ سے گزاری شے کی ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل لائکل پر بیٹرز بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے اللہ آپ آنے کے بان ہو